بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں ریالٹل کمیونٹی کو بالخصوص سلام علیکم الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے چابی بردار شیخ نوری علی صاحب پاکستان جو تشریف لائے ہوئے تھے وہ آج اللہ پاک نے خصوصی کرم کیا وہ ہمارے پروجیکٹ بلو ٹاؤن سمارٹ سٹی بلوک پر خود تشریف لائے اور اس کی اناغوریشن کا فیتہ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے کٹا یہ ہمارے لئے بہت ہی باعث برکت اور اللہ پاک کی طرف سے ہماری حوصلہ افضائی اور اللہ پاک نے عزت و اکرام میں ایک اضافہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور سمجھے جاتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار کے خادم ہیں ان کا آنا ایسے ہی ہے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب اس طرح کی ہستیاں تشریف لاتی ہیں تو وہ آتی نہیں ہے وہ بھیجی جاتی ہیں تو ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کا آنا اپنے لئے باعث برکت سمجھتے ہیں آج الحمدللہ بلو ٹاؤن کا سمارٹ سٹی بلوک جو ہمارا جوائنٹ ونچر پروجیکٹ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے آن سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام ہو گیا ہے ہم نے اس کو نہر سے اور جو بلخصوص ملتان روڈ سے ڈیرڈ سو فٹ کی انٹرنس مل گئی ہے اس پروجیکٹ کو اور الحمدللہ یہ ایک فقید المثال پروجیکٹ جس طرح سے بلو ہرڈ سٹی ہے اسی طرح سے لاہور میں اتنا ہی بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ فقید المثال موقع پہ بننے جا رہا ہے آج چوہدرین نئیم اجاز صاحب اور میرے بڑے بھائی چوہدرین ندیم اجاز صاحب بلخصوص یہاں تشریف لائے جنرل عارف وڑائیت صاحب بھی آئے میرے والد صاحب موجود تھے اور بھائی برائیر نظیر صاحب پھر برگڑیر شہرام صاحب حمزہ عامر صاحب اور ریالیٹر کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی ناصر گوندل صاحب آئے سب سے پہلے ہمارے کنٹری اور سیلز ہیڈ مینیجنگ ڈیریکٹر جو ہیں سرفراز گوندل صاحب وہ آئے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی پوری سیلز ٹیم ناصر گوندل صاحب وقاس صاحب احمد صاحب بھی وہاں نظر آئے بہت سارے لوگ تھے جن کے میں نام نہیں لے پاؤں گا ان سے معذرت لیکن آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ آپ نے بھی ہماری عزت افضائی کی اس پر مسارت موقع پہ آپ اس تقریب کا حصہ بنے آپ کے لیے بھی باعث سے برکت ہے ہمارے لیے باعث سے شرف ہے کہ آپ تشریف لائے اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں انشاءاللہ اس پروکار تقریب کے نقاد کے ساتھ ہی ایک ریلیف پیکج ہم بلو ورلڈ سٹی کے ریالیٹر کمیونٹی کی طرف سے بہت پریشر آ رہا تھا اور ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ پروکار تقریب کی کامیابی کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو ریلیف دیں گے تو وعدہ کے مطابق جو لاسٹ نوٹیفیکیشن تھا بہت پور زور اسرار پہ اس میں ہم پندرہ دن کی ایکسٹینشن آپ کو دے رہے ہیں جو آس حابان نہیں جمع کرا پائے اپنے معاملات کو بینکنگ کے ایشوز آ رہے تھے کچھ اندنوں میں دھرنے اور اس قسم کے مسائل بھی رہے اور پھر کلوزنگ ڈیٹس کی وجہ سے بینکنگ کے ایشوز بھی رہے تو ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ ان پندرہ دنوں میں اپنے معاملات کلیر کریں پھر سرچارجز کے حوالے سے بھی جو ہم نے ایک ایکسٹینشن دی اور بڑی لمبی ایکسٹینشن دی سٹیل ہم ان کو ففٹین ڈیز دے رہے ہیں کہ اپنے سرچارجز کلیر کریں تاکہ ہم کسی سے بھی سرچارج کا ایک روپیہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو آپ سے اوریجنل کمیٹمنٹس ہیں وہ ہی لی جائیں اوریجنل کمیٹمنٹس اپنی بھی ہم پوری کریں تو الحمدللہ ڈیویلپمنٹ بلو ورلڈ سٹی کی فقید المثال ہے جو اس وقت موقع پہ ہو رہی ہے روڈز کا ایک وسیع نیٹورک پھر لائٹ پولز پورے پروجیکٹ میں ایک میجر پورشن میں انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں سی وریج سسٹم بچ چکا ہوئے ہیں وارٹر ٹینکس بن چکے ہوئے ہیں الحمدللہ اور پھر وارٹر پاک کا کام شروع ہو چکا ہوئے ہیں برجو لارب اگر آپ سائٹ میں جا کے دیکھیں تو جس طرح سے ایک لینڈ مارک ہسٹری کریئٹ ہوئی تھی جس وقت دبئی میں برجو لارب پناہ یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ بالکل اسی طرح کی ایک ہسٹری یہاں پہ کریئٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے ہارس میسکارٹ فائنل کمپلیشن میں ہیں اور دنیا ان کا بلیویبیلٹی یا اعتبار نہیں کرتی تھی کہ یہ بن پائیں گے اس سے پہلے ہمارے گیٹ کا اعتبار نہیں کرتی تھی تو الحمدلہ آج گیٹ بھی اپنی جگہ کھڑا ہے جو پوری دنیا میں یا میں سمیتا ہوں ایشیا میں کم از کم ہاؤزنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کا انٹرنس گیٹ ہے اسی طرح اس سے بڑا گیٹ ہم نے گیٹ نمبر ٹو بنایا پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہارس میسکارٹس بنے پھر ہارس میسکارٹس کے نیچے سیکنڈ کپ کافی شاپ بھی شروع ہو گئی اور ایک لائف آنے لگ پڑی الحمدلہ ایک مسجد ہم انٹرس پر بنا چکے ہیں میری بہت خواہش ہے کہ جیسے برج العرب کا کام ہم تیزی سے کر رہے ہیں ایسے بلو مسجد بھی ہم تیزی سے بنائیں تو انشاءاللہ یہ دو چار پانچ چیزیں ہی اس پروجیکٹ میں بن گئی اور ہم اس کے پیچھے بہت سارے نئے وینچرز ایڈ آن کرتے جا رہے ہیں ابھی قطر کرکٹ سٹیڈیوم اناؤنس ہوا لوگوں کو اس پہ بھی نہیں یقین آتا ہوگا لیکن انشاءاللہ وہ بھی جب کھڑا ہو جائے گا اور یہاں انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی اور حکومت وقت ہم سے سٹیڈیوم کی فسیلٹی مانگا کرے گی کہ یہ ایک سیکیورٹی سے بھرپور اور کیا کہتے ہیں فسیلٹی سے بھرپور کرکٹ سٹیڈیوم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تو انشاءاللہ تب یہاں کے رہائشی دنیا کو یہ بات کوٹ کیا کریں گے کہ کبھی کچھ لوگ یہاں پہ خواب دکھایا کرتے تھے اور پھر وہ خواب اللہ پاک کی نصرہ سے حقیقتوں میں بدل گئے تو انشاءاللہ اللہ عزوجل کے حکم سے یہ پروجیکٹ نہ صرف ڈیلیور ہوگا ایسا ہی ایک پروجیکٹ لہور میں بلو ٹاؤن اور پھر بلو ٹاؤن سمارٹ سٹی جو ہمارا بلوک بنے جا رہا ہے ایسا ریزلٹ آف جوائنٹ وینچر وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آرہا سٹیٹ آف دی آرٹ سمارٹ فیسیلٹیز وید سپیشل ریکنیشن سسٹم جو اپنے اونرز کو پروجیکٹ ہولڈرز کو پروجیکٹ کے ریزیڈنٹس کو ریکنیز کیا کرے گا اور تمام فیچرز اور فیسیلٹیز ہر کسٹمر کے حساب سے کسٹمائز کی کر دی جائیں گی اور تمام بلنگ کے لیے ایپس کا استعمال ہوا کرے گا you won't have to visit a bank to pay your bills انشاءاللہ اور بہت ساری فیسیلٹیز جو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو ملالائک آپ کی جو مینٹیننس سرویسز ہیں they would be only a click away اور اس پہ پھر آپ کو اپ ڈیٹس دیفرنٹ پروجیکٹس ہی ملا کریں گے تو بہت سارے سمارٹ فیچرز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں انرجی ایفیشنسی کے حوالے سے کنسٹرکشن کی ایفیشنسی کے حوالے سے پھر پاور مینجمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ہم سولر پینلز کا استعمال پاکستان کے بالخصوص حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس میں اس چیز کو اپٹمائز کرنے کی ضرورت ہے پاور مینجمنٹ کو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں بہت ساری ایفرٹس پوری مینجمنٹ کر رہی ہے بالخصوص ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب جو رکبوں کے حوالے سے ہمیشہ صبح شام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تکو دو کر رہے ہوتے ہیں ان کی پوری فیملی اس محاذ پہ لڑی ہوتی جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ پاک انہیں عزت و سلامتی سے بخشے اور پھر سرفراز گندل صاحب کی انتھک میند پوری مینجمنٹ ٹیم کی انتھک میند میند پوریر صاحب کی مارکٹنگ سکیلز اور حمزہ صاحب کی کارڈینیشن with the realtors in the market اور پھر جو آپ کو آپریشن سرویسز وہ سمود لائن کر کے دیتے ہیں پھر عرشت آوان صاحب کا وی ان اور پھر گیڈیر شاہ رام صاحب کی ایڈمنسٹریشن اور ہمارے ساتھ جو دو سینئر جنرلز ہیں جو ایڈیوکیشن میں ہمارے پارٹنر ہیں اور پھر ہمارا انشاءاللہ ٹی وی چینل آ رہا ہے اس میں بھی پارٹنر ہیں تو اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے ایک وسیع و عریض بزنس سیگمنٹس کا سمندر ہے جو وجود میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے دنیاوی اعتبار سے بھی سارے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم سب مل کے اللہ پاک کی نصرہ اور فتح اس دنیا میں کوشش کر کے دین حق کے قیام کے لیے دین حق کو اپنی گارمنٹ کا پولیٹیکس کا مرکز بنانے کے لیے انشاءاللہ اپنی جان مانے عزت آبرو سب کچھ اللہ پاک کی رہا میں لٹا کے جائیں گے اس مقصد کے حصول کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر شکریہ اللہ شکریہ اور پھر آخر نوٹیفکیشن نے ایکسٹین دیز جسچر گوڈ بل خوشی کے طور پہ جو اللہ پاک نے ہمیں لاہور میں کامیابی دی ہے وہ ہم خوشی آپ لوگوں کے ساتھ پنڈی میں بھی بانڈ رہے ہیں جزاک اللہ خیر تینکیو